موسیقی کپڑا لٹکائے گا تو حاگ میں یہ ٹکھنا اس کو بولتے ہیں یہ پنجے کے جوڑ تو اس طرح بھائیوں کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ ان کا پاجہ ما شلوار یا تے بند لنگی وہ جو لمبا کرتہ پہنتے ہیں یا اوپر جو جبا پہنتے ہیں یہ سب اس سے اوپر ہونے چاہیے نیچے نہیں ہونے چاہیے اوپر ہونا اس سے یہ سنت ہے نیچے ہونا سنت نہیں یہ اس طرح بھائیوں کا مسئلہ ہے اس طرح بہنوں کا نہیں اب اس میں بھی سیریس لیں گے تو سمجھ پڑے گی چاہتے ہیں آپ اپنے لبات چیک کریں گے تو آپ جھک کر کریں گے تو سمجھنے پڑے گے آپ بلکل وہ سیدھے کھڑے ہو جائیں کوئی آپ کو دیکھ کر بتائے کہ یہ ٹکنوں کے نیچے ہے یا اوپر ہے تو بتا سکے گا سمجھ آئیے اب آپ سوچیں گے کہ میں آئندہ خیال لکوں گا سلواؤں گا تو اوپر رکھواؤں گا یہ نہیں چلے گا اگر آپ کا یہ گلہ ہے یہ پیچھلی طرف آ جائے یا آگے جیب بنوانا تھا وہ پیچھے آ جائے تو کیا آپ بولیں گے آئندہ خیال لکوں گا اب سلوانے میں آپ پیچھے جیب لگ گئی ہے کیا کریں بلکہ آپ اس کو ایک بار بھی نہیں پینیں گے understood تو یہ کیونکہ ایک سنت چھوٹ رہی ہے تو اس لیے اس کو فوراں گھر میں بھی بن سکتا ہے اتنا اس سا کٹ لیا جائے یا بڑا لمبا کرتا ہے تو اس کی اس کو فولڈ کر کے اس کی ترپائی وغیرہ بھی کی جا سکتی ہے اگر عمر ایسی ہے کہ قد بڑھے گا تب ترپائی زیادہ موفید رہی گی کہ ترپائی کروال ہیں کہ جب قد بڑھ جائے آپ زندہ رہے قد بھی بڑھے اور یہ کرتا بھی سلامت رہے پھٹے پھوٹے نہیں تو پھر ٹھیک ہے اس کو اب ترپائی کھول کر اب استعمال کر سکیں گے اس طرح پاجامہ شلوار ان کو بھی مطلب ہے لگر وہ یہ ریپیرنگ کرنی ہوگی اور ٹخنے سے اوپر ہو جائے نماز میں اگر ٹخنے سے نیچے تکبر سے لٹکایا ہے تب تو نماز مکر تحریمی ہے اور یہ ناجائز کام ہے گناہ کا کام ہے اور اگر تکبر نہیں ہے بیسے ہی ٹخنوں سے نیچے تب بھی نماز مکر تنزی ہوگی یہ ناپسندید ہے گناہ نہیں ہے لیکن بارال ناپسندید ہے اوپر کر رہینا چاہیے اس کو اچھا اب یہ اڑس کر اوپر کرتے ہیں یہ تو عام ہے پائنچے چڑھاتے ہیں پائنچے فولڈ کریں یا اوپر سے گرسیں اس طرح یوں گولول کر کے یوں گرستیں تو یہ بھی ناجائز ہے نماز کے لیے کہ نماز اس طرح مکر تحریمی ہو جائی ہاں نماز کے علاوہ اگر کسی نے گرست لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس میں خطرہ ہی ہے کہ اگر آپ نے ویسے گرست کے رکھا ہے بھول سے نماز ہو سکتا ہے نماز میں گرست ہوا رہ جائے تو اب نماز مکر تحریمی ہو جائی آپ نے فرمایا تکبر سے اگر یہ ٹکھنوں سے نیچے لباس ہے پجامہ یا یہ اس طرح کا اچھا اب دوسرا یہ ذہن میں سوالتا ہے کہ اب کسی کے ٹکھنوں سے نیچے یہ چیزیں ہیں لباس پہ گرہ اب اس کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یا دیکھو یا کیسا عجیب آدمی ہے تکبر کے ساتھ اس نے یہ چیزیں کی ہوئی ہیں تو کسی کو دیکھ کر کیا ہم اپنی طرف سے کوئی اس کے لیے بات بات کمانی تو نہیں کر سکتا عام طور پر اس وقت ٹکھنوں سے نیچے ہی ہوتے کیا عوام کیا خواست توجہ اکثریت کے نہیں ہوتی یہ خود بھی آپ چیک کریں گے کسی سے چیک کروائیں گے خود جھکے دیکھیں گے تو شاید سمجھ نہیں پڑے گی جھکنے سے وہ آگے پیچھے اوپر نیچے ہو سکتا ہے تو کوئی دیکھے گا تو اگر دکھائیں گے تو سمجھدار کو دکھانا خود اس کا ہی مطلب ایسا ہوگا تو ہو سکتا ہے گھر آکے وہ بول دینے گی صحیح ہے صحیح ہے تو اس کو سمجھ بھی آنی چاہیے کہ اس کے صحیح کونسا اور غلط کونسا یہ اکثریت کا عام طور پر ہوتا ہے نیچے اس کی پرواہ نہیں کی جاتی سمجھاؤ تو بھی نہیں کرتے مانتے نہیں وہ بتا نہیں کیا ہے وہ دل سخت ہو جاتا ہے یہ سلوانے دل پر اثر ہی نہیں کرتا اب یہ سلوانے والے جس درزی سے سلوار آئے اسے سائز دیتے وقت اس کو باقیتہ طاقت کرنی پڑے گی کہ میرا پجاما یا میرا کرتا یہ سارا جو کچھ ہے نا یہ ٹکنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں اس کو کیا پتہ وہ آپ نہیں وہ سائز دیں گے نا سائز آپ دیں گے کہ یہاں تک لو پورا یہاں تک اور یہ درزی اس کا پابند ہے پابند کہ جو سائز تے ہوئی وہی بنائے اگر اس نے کچھ گربڑ کر دی تو دوبارہ اس کو ریپیر کرنا ہوگا بلکہ کپڑا خراب کر دیا تو کپڑا بھی دینا پڑے گا مفتوڑی کر رہا ہے مجزت میرے یہ اپنا ذہن ہونا کہ ٹکنے سے اوپر رہے تو خود ہی مدد سل جائے گا دنیا میں اس سے بہت سارے سائی وائی ہیں کہ جو ٹکنے سے اوپر رکھتے ہیں ان کا سلطہ ہے ہمارا بھی تو سلطہ ہی ہے ٹکنے سے اوپر رہے ہیں یہ ارز کرو ذہن بننے کی بات اب کوئی نائی کے پاس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ تھوڑی دیکھا وہ لے ہمیں کیا کرو نائی نے گھنجا کر دیا تو ایسا تھوڑی ہوگا اب وہ اس کو سب پتا ہے کہ کہاں سے بال کم کر رہا جس کو بال بنانے اپنے حساب سے تو وہ نائی سے کرسی پہ بیٹھ کر ہی بال سیٹ کروا لیتا ہے بلکہ نائی دس دفعہ تو اس کو شیشہ دکھا دے کہ یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے تو اگر درزی کے پاس ذہن بن گیا ہے کہ میں نے وہی سلوانہ جیسا جیسا بیان ہو رہا ہے سنت کے مطابق سنت کے مطابق سلوانہ ہے تو درزی کا بھی انتخاب ہو جائے گا اور میرا خیال ہے یہ سی لیں گے اگر یہ اب جو لباس سلوائیں اس میں بھی احتیاط اب وہ عید کے لیے تو پہلے سے انہوں نے کر لی ہوگی ترکیب پہلے کے دور کے مسلمان تھے وہ رمضان مبارک کی تیاری پہلے سے شروع کر دیتے تھے باز بزرگ ہوتے تھے کہ چھ مہینے پہلے سے رمضان کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے اور پھر رمضان شریف کے بعد چھ مہینے تک اس کی عبادات کی قبولیت کی دعائیں کرتے رہتے تھے اب وہ دور تھا اب تو یار اب تو عید منانی ہے اب یہ کہ تقریباً یہ تیاریاں کر چکے ہوں گے اور ٹکھنے سے نیچے اور اوپر لیکن جذبہ ہوگا تو یہ آپ کروا سکیں گے اوپر نیچے جو بھی ترقیب ہے اور کرتا بھی ہے نا یہ آدھی پندلی تک یہ جو کرتا ہم نے پینا ہے بہارِ شریعت میں سنت اس کو لکھا ہے کہ آدھی پندلی تک ہو لیکن یہ بھی نہیں ہوتا اتتا ہوتا ہے گھٹنوں تک کسی کا گھٹنوں تک ہوتا ہے کسی کا گھٹنوں سے بھی اوپر ہوتا ہے مذہبی لوگوں کے بات کر رہا ہوں باقی عوام تو شٹین کرتے ہیں یا آپ میں سے بھی ایک تعداد ہوگی شٹین بھی کرتے ہوگی ترہ ترہ کی لباس پہنتی ہوگی لیکن جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی اتنا اتیاد کم کرتے ہیں سنت کے تعلق سے سب کا اتنا توجہ نہیں ہوتی تو بہارِ شریعت میں لکھا ہے ایک بالشت آستین ہو ایک بالشت تو ہمارے ہم تو بٹن کف بٹن لگاتے ہیں تو بارل تو جائز تو ہے ٹکنے سے اوپر یہ آدھی پنلی سے اوپر بھی جائز ہے آدھی پنلی سے نیچے بھی جائز ہے مگر وہ ٹکنوں سے تو اوپر ہو یہ سنت ہے ٹھیک ہے نا ناجائز اس کو بھی میں نہیں کہہ رہا وہ تکبر سے لٹکائے گا تو ناجائز ہوگا ٹکنوں سے نیچے لیکن سنت یہ ہے کہ ٹکنوں سے تو اوپر ہو پاجامہ بھی تو انشاءاللہ آپ کوشش فرمائیں گے کہ اب بہت ساری عیدیں جیسا بھی لباس آپ نے پہنا ہو ناجائز پہنا تھا تو تو توبہ کر نہیں ہوگی ظاہرہ اور اب اس عید پر ذہن نصیب سنت کے مطابق سیلے اس عید سے شروع ہو جائے سنت کے مطابق آدھی پنلی تک ٹکنے سے اوپر پاجامہ اور ایک بالش چوڑی آستین ذہن نصیب نصیب ہو جائے اب وہ ابھی ذہن بنتا بھی ہوگا لیکن معاشرہ جو ہے نا یہ بڑا بگڑ گیا ہے پھر شرم آئی گی لوگوں سے کہ یہ کیا تو نے چڑھا لیا ہے پہلے لوگ کچھ بھی کہیں ہو سنت کے مطابق تو اس کا ایک اپنا لطف ہے ایک اپنا سکون ہے اور بس اللہ کریم ہمیں سنت سے محبت ہے ہم بے صحیح اہل سنت ہیں مذہبی لوگوں کو ٹکنے سے اوپر لباس اچھا لگتا ہے یہ دکھنے میں بھی اپنے نے دیکھا ہے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ کو رکھتے ہیں کہ مذہبی شخص ہے تو اس کی شلوار یا اس کا ویامہ یا ٹکنے یہ ہوگا تھوڑا تھا ٹکنے بلکہ اگر کوئی ٹکنے سے اوپر ہے نا عام آدمی بلے کلین شیو بھی ہوگا نا تب ہی لگتا ہے کہ کوئی مذہبی سوچے یا نہ اس نے تھوڑا آپ اوپر رکھا ہے نیچے نہیں رکھا آپ کو لگتا ہوگا ایسا آپ تو 99.9 میں رکھا دے ان سنتوں سے بالکل دور ہو گئے انہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو ٹکنے سے اوپر کیا ٹکنوں سے نیچے کیا ایک تعداد ہوگی شاید اتنی تفصیل آج پہلی بار زندگی میں ان کو پتا چلی ہوگی کہ اچھا اس میں یوں بھی ہے یوں بھی ہے یوں بھی ہے نہیں یہ پتہ ہی نہیں یہ مطبق کپڑے پہنے پہنے ہیں کھانا ہے کھانا ہے کس طرح کھانا ہے مو سے کھاتے ہیں یہ پتہ ہے اور کس طرح کھانا ہے سنتیں کیا ہے اس میں آداب کیا ہے اس کا کوئی مطلب ہے نہ پتہ ہے نہ پتہ کرنے کا جذبہ آج کل تو آپ کے پاس آ رہے ہیں نہ کھانے کے لیے میرے پاس آنا یا یہاں کھانا وہ ایک ماحول بنا ہوا ہے لیکن جنرل پبلک جو ہے جو گھروں میں جب کھاتے ہیں یا ویسے ہی انہیں کہ یہاں بھی مطلب کتنا گراتے ہوں گے گرانے والے کھانا مطلب آہستہ آہستہ اگر ذہن بنے نا تو آہستہ 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 پالیش ہوگی اور پھر انشاءاللہ ترکیب بن جائی لیکن بعض سے بھی خوش نصیب ہوں گے کہ فوراں مطلب ہے انہیں کہ ان کی ترکیب بن جاتی ہوگی کہ نیار یہ سنت ہے اپنا نہیں ہے وہ سنت ہے مجھے یہ بھی اپنا نہیں ہے یہ بھی سنت ہے یہ بھی میرے کو اپنا نہیں ہے ایسا بھی جذبہ ماشاءاللہ بازو کا ہوتا ہوگا اللہ ہم کو جذبہ تافرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد